ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جو امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے ناظرین آپ لوگوں کی جو سوالات تھے اور کئی جنہوں سے کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ دعولوب نظر العلماء کے اندر اس سال دوہزار بائیس میں داخلہ لینے کا کیا پروسیز ہے کیا ہے نہیں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ بہت اہم خبر یہ ہے کہ دعولوب نظر العلماء کے طرف سے جو اعلان آ گیا ہے داخلہ کے لئے تو اس کے چند شرائط ہیں جو ہم آپ کے سامنے سنا رہے ہیں پوری ویڈیو دیکھئے گا سب سے پہلا ہم نے یہ کہا ہے کہ جدید داخلہ سے متعلق ضروری ہدایت نئے داخلے سے متعلق ضروری ہدایت دیے جا رہے ہیں نمبر ایک داخلہ فارم جو آپ کو تین رمضان سے بیس رمضان الموارک کے موارک چودہ ستہ تالی سجری مطابق پانچ تا بائیس اپریل دوہزار بائیس آن لین دستیاب ہوگا ٹھیک داخلہ فارم برائے خصوصی درجات اردو و عربی حفظ سالیسہ عدب علیہ عدب اور ثانوی درجات معاہد سکروری ندوہ کی ویب سائٹ www.nadwa.in پر بھر ہیں ٹھیک نمبر تین یہ ہے کہ داخلہ فارم فیس جو ہے دو سا پچیس روپیہ ہوں گے آن لائن وہی ہوں گے www.nadwa.in جمع کر کے رسید نمبر پیمنٹ آئی ڈی داخلہ فارم میں درج کریں پانچوہ یہ ہے کہ داخلہ فارم کی منظوری بذریعہ برقی یعنی کہ اس ایم اس پیغام دی جائے گی اس کے بعد در علوم میں داخلہ کے لئے تحریری ٹیسٹ میں شرکت لازمی ہوگی یعنی آپ کو جو ہے آپ کا اگزام لیا جائے گا تحریری یعنی کہ لکھا کے ٹیسٹ کیا جائے گا نمبر چھے ٹیسٹ جو آپ کا ہوگا اس کی تاریخ یہ ہے کہ بارہ تیرہ شوال چودہ سے تیرہ حجری مطابق چودہ پندرہ مئی دوہزار بائیس کو جو ہے متعین ہوا ہے ٹھیک اس ٹیسٹ کا نتائج کا اعلان یعنی کہ اس کا نتائج کا اعلان ہوگا چودہ شوال مطابق سولہ مئی کو کیا جائے گا اس کے بعد ہے ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے طلبہ ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے طلبہ کاغذات کی جانچ کے بعد ہی طلبہ ہی داخلہ کے مجاز ہوں گے ٹھیک اس کے بعد ہے داخلہ فیس پانچ سو روپی ہے پانچ سو پچیس روپی آن لائن www.in جمع کرنی ہوگی آدائیگی کی رسید جو ہے ساتھ لے کر آئے ٹھیک یہ ہوگئے تجدید داخلہ سے متعلق ضروری ہدایاب دعولوم اور منحقہ مدارس میں کامیاب ہونے والے طلبہ کی داخلہ کے کروائی جو ہے یعنی کہ جو لوگ دعولوم کے ندد العلماء کی برانچ میں جئے تھے اور وہ جو اس سال آئیں گے مدرسے میں کامیاب ہوگے تو ان کی کروائی جو ہے بارہ سے لے کے پندرہ شوال ٹھیک چودہ سے تیانتالیس ہجری مطابق چودہ تھا سترہ مئی دوہزر بائیس ہوگی اس کے بعد ہے داخلہ فیس جو ہے پانچ سو پچیس روپی ہے آن لائن ڈبلو ڈبلو ندوہ ڈاٹ ان جمع کرنی ہوگی اس پہ نمبر تین یہ کہ داخلہ فارم مذکورہ تاریخوں میں دارو العلوم آ کر آن لائن پیمنٹ رسید دیکھا کر حاصل کریں گے اب جو ہے داخلہ برائے فضیلت اب ان لوگوں کے لئے جو فضیلت کرنا چاہتے ہیں ندوے کے اندر تو فضیلت کے تعلیمی نظام میں اس مرتبہ جو ہے درجہ دل تبدیلیاں کی جاری اس مطلب جو ہے دارو العلوم مدد علماء کے اندر جو ہے فضیلت کے کلاس کو اس کو چینج کیا گیا دیکھئے گا فضیلت اول اس درجہ میں آلیہ عربیہ فضیلت اول میں جو ہے اس درجہ میں جو ہے آلیہ عربیہ اور دارو العلوم ملحقہ مدارس کے کامیاب طلبہ داخلہ کے مجاز ہوں گے ہم یہی طلبہ جو ہے داخلہ لے سکتے ہیں تعالیمی سار مکمل ہونے پر تکمیل کی سند دی جائے گی ٹھیک اب جو ہے دوسرا یہ ہے کہ فضیلت دو یہ درجہ تخصوصات کے لئے خاص ہوگا فضیلت سال اول کے ممتاز و منتخب طلبہ ہی داخلہ کے مجاز ہوں گے تعالیمی سار مکمل ہونے پر فضیلت کی سند دی جائے گی تو یہ تھے خدوے کے جو ہے ایڈمیشن لینے کا جو پروسیز اسامہ خیبر پختہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے اگر کوئی داخلہ لینا چاہے تو اس کے کیا مراحل ہیں دیکھیں ہم آپ کو بتا دیں اس کے بارے میں آپ جو ہے سیدھے دعالوب ندر العلماء کے جو ہے کانٹیکٹ نمبر جو آپ کے ویڈیو کا ڈپسکلیشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ان سے بات کر لیجئے کانٹیکٹ کر لیجئے یعنی کہ جو ہے وہاں سے بزرگیشن سے بات کر لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے اس لیے کہ ہمیں باہر ممالک کے لوگوں کا کچھ وہاں کے اسٹورن کے داخلی کا کیا ہے پروسیز نہیں ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ